لیجے سنیے ربیندر ناتھ ٹیگور کی لکھی کہانی اندھکار پرویش میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں ایک دن صویرے سڑک پر کھڑے کھڑے دو لڑکوں نے آپس میں ایک مشکل کام کیلئے ہوڑ بدی ہوڑ کا وشہ تھا کوئی مندر کی بغیچے سے پھول لا سکتا ہے یا نہیں ایک لڑکا کہہ رہا تھا میں لا سکتا ہوں اور دوسرا کہہ رہا تھا ہرگز نہیں سننے میں تو کام آسان لگتا ہے پر کرنے میں کیوں کٹنا ہی ہے اسے ذراوستار کے ساتھ کہنا ضروری ہے سورگیہ پنڈت مادھاو چندر ترک واجسپتی کی ودوہ استری جے کالی دیوی شری رادہ ناتھ جی کے مندر کی ادھکارنی ہے سورگیہ دہاپک جی کو سنسکرٹ پاٹشالہ سے جو ترک واجسپتی کی اپادھی پرابط ہوئی تھی ہزار کوشش کرنے پر بھی وہ اپنی استری کے سامنے ایک دن کے لیے بھی اسے پرمانت نہیں کر سکے تھے کسی کسی پنڈت کے مطانسار وہ پادھی سار تھک ہوئی تھی کارن ترک اور واق سب کچھ ان کی پتنی کے حصے میں آیا تھا اور پتی روپ میں وہ اس کا سمپون پھل بھوگا کرتے تھے ستی کی پریڑنا سے اتنا تو کہنا ہی پڑے گا کہ جے کالی زیادہ بات نہیں کرتی تھی پر اکثر دو ہی ایک بات میں یہاں تک کہ نیرہ رہ کر ہی پربل سے پربل بتک کڑ کا بھی موہ بند کر دیتی تھی جے کالی قد میں لمبی مضبوط پتلی ناکوالی اور بدھی میں بہت تیز تھی پتی کی موجودگی میں ہی ان کی دیوتر سمپتی نشت ہونے کی نوبتہ پہنچی تھی ویدھوہ نے اپنی بدھی سے اسے بچا لیا اس اسطری کی پرکرتی میں پوروش کا انش کافی تھا اس لئے ان کا سچا ساتھی سنگی کوئی نہ تھا اسطریہ ان سے ڈرتی تھی پرائی نندہ اور چھوٹی چھوٹی باتیں یا اپنا رونا ان کے لئے اسا ہے تھا پوروش بھی ان سے ڈرتے تھے کیونکہ گاؤں کے مکھیاں کے مندر سمبندھی مہاالت سکووے اس طرح نیرہ و گھرنہ پونگن تیخش کٹاکشوں سے دھکارہ کرتی تھی کہ وہ ان کی اس تھول جڑتا کو بھید کر اندر تک پہنچ جاتا تھا اس پراؤڑھ و دھوا میں کٹھورتہ سے گھرنہ کرنے اور اس گھرنہ کو کٹھورتہ سے پرکٹ کرنے کے اسادھانا شکتی تھی نیائے میں جسے وہ اپرادھی ٹھہرا دیتی اسے بات اور بنا بات بھاو اور بھنگی سب ہی طرح سے بلکل جلاتی چلی جا سکتی تھی گاؤں کے ہر ایک کریا کرم میں وپتیا سمپد میں ان کا اتصاہت ہاتھ برابر کام کرتا تھا سب جگہ وہ اپنے لیے گوھروں کا اس تھان بینا کوشش کے بہت ہی آسانی سے پرابت کرتی تھی جہاں وہ موجود رہتی وہاں وہ ہی سب کے اوپر پردھان پد پر ہوتی اس میں سویم انہیں اتھوہ اپستھت کسیوی ویکتی کے من میں سندے ہونا اسمبھاؤ تھا روگی کی سیوہ میں وہ سدھ ہست تھی پر روگی ان سے یم کے سمان ڈرتا تھا پتھیا نیم تل بھر بھی ادھر ادھر ہوتے ہی ان کا کروڈھانل روگ کتاب سے بھی ادھک اتپت ہو جاتا جس سے روگی کی دشا اور بھی خراب ہو جاتی یہ دیرکھ کائک کٹھن ودھوہ ودھاتا کے کٹھور نیم دنڈی کی طرح سرودہ گاؤں کے مستق پر ادیت رہتی تھی کوئی بھی اس سے اسنہیا اپیخشہ کرنے کا ساحس نہیں کرتا گاؤں کے سب کے ساتھ ان کا سمبند تھا کنٹو پھر بھی وہ اکیلی تھی ودھوہ کے کوئی سنتان نہ تھی بینا ماں باپ کے دو بھتیجے ان کے گھر پلے تھے کوئی پروش ابھی بھاوک نہ ہونے سے ان پر کسی طرح کا شاسن نہ تھا پھر بھی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس نے ہاندھ بوہ کے لار پیار سے وہ بگڑے جا رہے ہیں ان میں سے بڑے کی عمر تھی اٹھارہ سال بیچ بیچ میں اس کی سگائی کی چرچہ چھڑتی تھی اور لڑکا بھی اس ماملے میں دلچسپی لینے لگا تھا پر بھوہ جی نے اس کی اس سکھ واسنہ کو ایک دن کے لیے بھی پنپ نے نہیں دیا اور اس تریوں کی طرح کشور نو دمپتی کا نوین پرمود گم درش ان کی کلپنا میں اتینت اپبھوگ اور منورم پرتیت نہیں ہوتا تھا بلکہ ان کی درشتی میں تو یہ کلپنا ہی اتینت ہے تھی کہ بیاہ کر کے انگرہستوں کی طرح ان کا بھتیجہ بھی آلس ویلاس اور پتنی کے پریم میں پڑا پڑا پھولتا رہے وہ کٹھورتا کے ساتھ کہا کرتے کہ پلن پہلے روزگار کرنا شروع کرے تب اس کا بیاہ ہوگا بوا کے محسے ایسی کڑی بات سن کر پاس پڑا سنوں کے ہردے پھٹ پھٹ جاتے مندر ہی جیکالی کا سب سے بڑا اپنا اور پیارا دھن تھا تھاکور جی کے شہین وسن اس نانہار میں تل ماتر بھی ترٹی نہیں ہوتی تھی پجاری برامر دو دیوتاؤں کی اپیکشہ اس مانوی سے بہت زیادہ ڈرتا تھا پہلے ایک زمانہ تھا جب دیوتا کا پراب نیوید دیادی دیوتا کو پورا نہیں ملتا تھا کارن پجاری برہممن کی ایک اور پوجا کی پرتیما گپت مندر میں تھی اس کا نام تھا نستارانی گپت روپ سے گھی دودھ ملائی میٹھا آدھی نیوید سورگ اور نرک دو جگہ بڑھ جائے کرتا تھا پرنتو اب جیکالی کے شاسن میں پوجا کا سینٹ پرسینٹ حصہ تھاکور جی کے ہی بھوگ میں آتا ہے اپ دیوتاؤں کو جیوکا کے لیے انیتر شرح لینی پڑی ہے ودوہ کے یتن اور پریتنے سے مندر کا آنگن ساف ستھرا چمکا کرتا ہے کہیں ایک ترن بھی اویویستت نہیں پڑا رہتا ہے ایک طرف ماچے پر مادوی لتا ہے اس کا سوکھا پتہ نیچے پڑتی ہی جیکالی اسے اٹھا کر باہر پھینک دیتی ہے مندر کی سجاوٹ صفائی اور پویترتہ میں کہیں تل ماتر بھی ویا گھات ہو جائے تو ودوہ کے لیے وہ اصحہ ہو جاتا پہلے محلے کے لڑکے آکھ مچونی کھیلنے کے لیے اس آنگن کا تھوڑا بہت اپیوک کیا کرتے تھے اور کبھی کبھی بکری کے بچے آ کر مادوی لتا کا کچھ انش کھا جایا کرتے تھے پرنتو اب وہ بات ہے ہوا ہو گئی کسی خاص پوجہ پاٹھ یا اتصاو کے دن بھلے ہی لڑکے آنگن کے بھی تر آ جائیں ورنہ کسی کی مجال کیا کہ کوئی بھیتر کو جھانکے بھی اور شدہاتور بکری کے بچے کو تو پتے کے بدلے لاتھی کھا کر دروازے پر سے ہی اپنی اج جننی کا آوان کرتے ہوئے بھاگ جانا پڑتا کوئی بھی انہچاری ویکتی پھر چاہے وہ بلکل اپنا ہی آدمی کیوں نہ ہو دے والے کے پرانگن میں پرویش نہیں کر پاتا تھا ایک بار جیکالی کے ایک یون کروں سے پریپک کو کککٹ ماس بھکشی بھگنی پتی نے گاؤں میں آ کر مندر پرانگن میں پرویش کرنا چاہا تھا کینٹو جائیکالی نے ترنت ہی اس کا ویرودھ کیا اور نہیں آنے دیا اس پر سہودرہ بہن سے ان کا ہمیشہ کے لیے وچھید ہو گیا اس دے والے کے سمبند میں ویدوہ کی طرف سے اتنی ادھک اتریت انعاوشک سترکتا تھی کہ جنسادھرن کی درشتی میں وہ نرہ پاکھنڈ ہی معلوم ہوتا تھا جائیکالی اور سب جگہ کٹھین کٹھور انت اور ستنتر تھی صرف ایک اس مندر کے سامنے ہی انہوں نے پریپون روپ سے آتم سمرپن کیا تھا اس پرتیمہ کے آگے وے ایک آنت روپ سے جننی پتنی داسی تھی ان کے سامنے وے سترک سکو مل سندر اور سمپون ونمر تھی یہ پتھر کا مندر اور پاشان کی پرتیمہ ان کے نگوڑ ناری سبحاؤ کا ایک ماتر چریتارت کا وشائے تھا ان کے لیے وہی پتی وہی پتر وہی سنسار وہی سب کچھ تھا اسی سے پاتھک سمجھ سکتے ہیں کہ جو لڑکا مندر کے آنگن میں جا کر پھول توڑنے کی ہوڑ بد رہا تھا اس کے ساحس کا کیا ٹھکانہ وہ تھا جے کالی کا چھوٹا بھتیجہ نلن وہ اپنی بھویا کو اچھی طرح جانتا تھا پھر بھی اس کی آوارہ پرکرتی شاسن کے وش نہیں ہوئی تھی جہاں وپتی ہوتی وہی اس کا وشیش آکرشن ہوتا اور جہاں شاسن ہوتا وہی اس کے اول لنگن کے لیے اس کا چت چنچل ہو جاتا سنتے ہیں بچپن میں اس کی بھویا کا سو بھاو بھی ایسا ہی تھا جے کالی اس سمجھ ماتر اسنہ مشرت بھکتی کے ساتھ دیوتا کی اور ایک درشت دیکھتی ہوئی دالان میں بیٹھی مالا جب رہی تھی لڑکا پیر دبائے چپچا پیچھی سے آ کر آنگن میں کھڑا ہو گیا دیکھا کہ نیچے کی شاکھا میں پھول نہیں ہے پوجہ کے لیے توڑ لیے گئے ہیں تب وہ دھیرے دھیرے بہت ہی ساودھانی کے ساتھ ماچے پر چڑھا اونچی شاکھا پر دو ایک ادھ کھلی کلیاں دیکھ کر جہیں اس نے شریر اور ہاتھ کو آگے بڑھایا توہیں اس کے بوجھ سے ماچہ ٹوٹ کر چرماراتا ہوا نیچے آگرہ اس پر آشرت لطا اور لڑکا دونوں ایک ساتھ زمین پر دکھائی دئیے جیکالی جھٹ پر ٹوٹ کر دوڑی آئیں اور اپنے بھتی جی کی کرتود دیکھی زور سے باہ پکڑ کر اسے اٹھایا چوٹ کافی لگی تھی پر اس چوٹ کو سزا نہیں کہا جا سکتا کیونکہ وہ اگیان جھڑ کی چوٹ تھی اس لئے اوپر سے گریہ ہوئے بالک کی ویتھت شریر پر جیکالی کے سگیان سجیو ہاتھوں کی مار پڑنے لگی لڑکے نے ایک بوند بھی آسو نہ گرا کر چپ چاپ سب سہ لیا پھر اس کی بوہا اسے گھسیٹ کر بھیتر لے گئی اور کوٹری میں بند کر دیا اس دن شام کو اسے کھانے نہیں دیا گیا کھانا بندی کی بات سن کر نوکرانی موکشدہ کو بڑی دیا آئی اس نے ڈبڈباتی ہوئی آنکھوں سے بچے کو ماف کرنے کے لیے منت کی پر جیکالی کا من نہیں پسی جا پنڈیتانی سے چھپا کر بھوکے بچے کو کوئی کھانا کھلا دے اتنا دستہ ہس کسی میں نہ تھا آدمی بلوا کر مانچہ ٹھیک کرانے کے لیے کہہ کر پھر وہ مالہ لے کر دالان میں بیٹھ گئے دادی جی للہ بابو بھوک کے مارے رو رہے ہیں ان کے لیے تھوڑا سا دودھ پہنچا دوں جیکالی نے عویچلی دھڑتا کے ساتھ کہا نہیں موکشدہ لوٹ گئی پاس کی کوٹری سے نلن کا کرون کرندن کرک شاہ کرودھ کے گرجن کے روپ میں پرندت ہو رہا تھا انت میں بہت دیر بعد اس کی ویاکلتا کا شانت اچھواس رہ رہ کر جب میں بیٹھی ہوئی بوا کے کانوں میں دھونیت ہونے لگا نلن کا کرندن اب شانت ہو کر تھمنے کو آیا اتنے میں اور ایک جیو کی بھے سے ویاکل کرون آرت دھونی سنائی دینے لگی اور اس کے ساتھ ہی دور سے اس کا پیچھا کرنے والے آدمیوں کے شور گلنے مندر کے سامنے والے راستے میں آ کر ایک وچتر روپ دھارن کیا ساسا پرانگڑ میں کسی کا پد شبد سنائی دیا جیکالی نے پیچھے کو مڑ کر دیکھا زمین پر گری ہوئی مادوی لطا ہل رہی ہے غصے کے ساتھ بلائیا نلن کسی نے جواب نہیں دیا سمجھ لیا کہ زدی نلن کوٹری سے کسی طرح نکل کر پھر انہیں غصہ دلانے آیا ہے تب بہت ہی کٹھورتا سے اوٹ چباتی ہوئی ودھوہ آنگن میں اتر آئی لطا کنج کے پاس آ کر پھر بلائیا نلن کوئی جواب نہیں ملا جھاڑی اٹھا کر دیکھا ایک بہت ہی گندہ سوہر پرانوں کے ڈر سے جان بچانے کے لئے اس میں آج چھپا ہے جو لطا ویتان اس اینٹ کی دیوار کے بھیتر برندہ ون کا سنگ شپت پرتی روپ ہے اس کی وکست کس منجری کا سورب گوپ گوپیوں کی سگندت نشواس کی یاد دلاتا ہے اور کالندی تیر کے سکھ ویہار کے سوندر سوپن کو جاگرت کرتا ہے ودھوہ کے اس پرانہ دھکپریے سوپاویتر نندن بھومی میں اچانک ایسی ویبھت سے درگھٹنا ہو گئی پجاری برہمن لاتھی ہاتھ میں لئے دوڑا آیا جے کالی نے ہاتھ اٹھا کر اسے منع کر دیا اور جلدی سے آگے بڑھ کر مندر کا دروازہ بند کر دیا تھوڑی دیر بعد ہی تاڑی پیے ہوئے مت والی ڈوموں کا جھنڈ مندر کے دروازے پر آ پہنچا اور اپنے بلی کے جانور کے لئے شور مچانے لگا جے کالی نے بند دروازے کے بھیتر سے کہا جا جا بھاگ یہاں سے دیوتا کا مندر مت چھونا ڈوم واپس چلے گئی جے کالی پنڈتانی جی اپنے مندر میں اپاویتر جانور کو ٹھہرنے دیں گی یہ پرتکش دیکھ کر بھی ان لوگوں نے وشواس نہیں کیا اس معمولی گھٹنا سے اکھیل جگت کے سرو جیووں کے مہا دیوتا پرم پرسند ہوئے پرنتو شدر گاؤں کا سماج نام دھاریتی شدر دیوتا اتینت کردھو ہو اٹھا ابھی آپ سن رہے تھے ربندرناتھ ٹیگور کی لکھی کہانی اندھکار پرویش میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں